اسلام علیکم ناظرین اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی آپ علیہ السلام مشہور پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ہیں بچپن ہی سے آپ میں سمجھداری کی آثار نمائیہ تھے جس کی وجہ سے بعض دفعہ حضرت دعوت علیہ السلام بھی کسی اہم مقدمے میں آپ علیہ السلام سے مشرع لیا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام ان کے جان نشی ہوئے طاقت نشی ہونے کے چار سال بعد آپ علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام جنات سے شروع کر آیا اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف کے ساتھ آپ علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا فرمائی تھی اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ یا حکمران کو نصیب نہیں ہوئی اور انشاءاللہ قیامت تک کسی کو نصیب نہ ہوگی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ناظرین سلطنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور بھی بعض خصوصیات میں امتیاز بخشتا مثلا انسانوں کے ساتھ آپ علیہ السلام جانہوں کی بولیاں بھی سمجھ دیتے اور نہ صرف یہ بولیاں سمجھتے تھے بلکہ جانوار آپ علیہ السلام کے مدی اور فرمبردار بھی تھے جو خدمت چاہتے تھے آپ علیہ السلام ان سے لے لیا کرتے تھے اسی طرح ہواوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا اور ہوا آپ علیہ السلام کو آپ کے تخت کے ساتھ اڑا کر یمن سے شام اور شام سے یمن لے کر آیا کرتی تھی جس کی وجہ سے آپ ایک مہینے کا سفر آدھے دن میں تیہ کر لیا کرتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے لئے تابع کر دیا تھا بڑے سے بڑا طاقتور جن آپ کے حکم سے سر تابع کرنے کی جورت نہیں کر سکتا تھا آپ علیہ السلام ان جنات سے بڑی محنت اور مشکت کے کام لیتے تھے مثلا سمندر کی گہرائیوں میں غوتہ لگوا کر موتی وغیرہ نکلوانا اسی طرح یہ جنات آپ کے حکم سے بڑے بڑے قلعے محلات عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے حتیٰ کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ علیہ السلام نے جنات سے کرائی اور جنات آپ کے ڈر سے تعمیر کرتے رہے اسی دوران آپ علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے عبادت کرتے کرتے وفات پا گئے جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں جب مسجد مکمل ہو گئی تو لاٹھی جس کے سہارے آپ علیہ السلام مصروف عبادت تھے اس کو دیمک نے کھا لیا جس کی وجہ سے لاٹھی گر گئی لاٹھی گرتے ہی آپ علیہ السلام بھی زمین پر گر گئے حالانکہ آپ کا انتقال بعض روایات کے مطابق ایک سال پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم تابع ہوا جب آپ علیہ السلام گر پڑے جس کے بعد جنات کو بہت افسوس ہوا شرف نبوت اور ایسی بے مثال سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کا یہ امتیازی وصف تھا کہ اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کر ان کو فروغت کرتے اور حاصل شدہ آمدنی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں